ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے سیکھیں سبق سیکھیں حکابری کی حیات سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدلی چینل کے ناظرین اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک قصہ ایک سبق اور یہ پروگرام خصوصی اسلامی بھائیوں کے لئے خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے میری برات وہ اسلامی بھائی ہیں جو سننے اور بولنے کی قوت سے محروم ہیں مدلی چینل کے ناظرین اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے اپنے بندوں پر انگنت احسانات فرمائے ہیں ان پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں اور اس میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا یقینا اتنا بڑا شرف ہے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ گزشتہ انبیاء بھی اس امت میں ہونے کی تمنہ کرتے رہے اتنے معزز اور مکرم نبی کی امت میں ہم شامل ہیں اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے رب کی بہت ساری نعمتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں اس لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے بھی اپنے دلوں کو آباد کرنا چاہئے اور ان پر درود و سلام پر پر کر اپنے لبوں کو اس سے تر رکھنا چاہئے آئیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پڑھنے کی ایک فضیلت میں شامل کرتا ہوں اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو جہاں بھی ہو فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے کتنی عالی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والا دنیا میں کہیں ہو اللہ رب العالمین جلہ وعالی اس درود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے گویا درود تو یہ غلاموں کو اپنا نام دربار مصطفیٰ تک پہنچوانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اس درود کی برکت سے گویا غلام مصطفیٰ کی حاضری دربار مصطفیٰ میں ہو جاتی ہے درود پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کا درود پہنچ جاتا ہے ہم اپنی عادت میں اس بات کو شامل کریں اپنے روزانہ کی روٹین میں اس بات کو ضرور جگہ دیں کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے آئیے محبت کے ساتھ حصول برکت کے لیے نزول رحمت کے لیے اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرشن کے ناظرین اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو بہت سارے کمالات عطا فرمائے اور جن انبیاء کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان میں ایک نام حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بھی ہے قرآن مجید میں ان کے بہت سارے واقعات بیان ہوئے اور آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ سبا کی آیت نمبر تیرہ ارز کرنا چاہوں گا رب العالمین جلہ وآلہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ آپ تک برہنے سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کریم نے انہیں بہت بڑی حکومت عطا فرمائی جنات بھی ان کے تابعی فرمان تھے یعنی ان کی بات مانا کرتے تھے اور انسان بھی جنات سے آپ نے بہت بڑے بڑے کام لیے جس میں سے ایک کام قبلہ اول بیت المقدس کی تعمیر بھی ہے جی ہاں اس میں بڑے بڑے پتھر ہمیں نظر آتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان وزنی پتھروں کو کون اٹھاتا ہوگا یہ کیسے اٹھائے جاتے ہوں گے اور تعمیر میں استعمال کس طرح کیا جاتے ہوں گے اس کا جواب یہ ہے کہ ان انسانوں نے بلکہ جنات نے اٹھایا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بیت المقدس کی تعمیر کا عمل مکمل کروایا مدنی سینل کے ناظرین اس آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو بات ارشاد فرمائی اس کا ترجمہ اور خلاصہ یوں ہے کہ وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ چیزیں بنایا کرتے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسلام چاہتے تھے جو بنانے کے وہ حکوم دیتے تھے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان چیزوں کی تعمیر کرتے وہ چیزیں بنایا کرتے ان چیزوں میں کیا کیا شامل تھا فرمائیہ من محاریبہ و تماثیلہ و جفان ان چیزوں میں اونچے اونچے محل تصویریں اور بڑے بڑے حوزوں کے برابر پیالے اور جمی ہوئی بڑی بڑی دے گئے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات سے بنوائی تھی اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات میں یہ ساری چیزیں بنائیں کی اس آیت کریمہ میں اس کا بیان ہوا یہ بات یاد رکھئے کہ جب کوئی شخص کسی ایسے مرتبے پر پہنچ جائے جہاں اس نے اور لوگوں کو ڈیل کرنا ہے یا اور لوگوں سے کام لینے ہیں یوں اس کو سمجھ لیے یہ کہ وہ سپروائزر ہو وہ ایسا آنر ہو جس کے ماں تحت رہ کر اور لوگ کام کرتے ہوں تو اسے اس اللہ تبارک و تعالی کی نعمت تو محسوس کرنا چاہیے اسے اس بات کو فیل کرنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے کوئی منصہ بتا فرمایا ہے کوئی مقام دیا ہے دوسروں سے مجھے نمائی اور ممتاز کیا ہے یہاں پر آ کر دو کیٹیگریز لوگوں کی بنتی ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں دیا اور یہ سمجھنے کے بعد اس رب کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزارتے ہیں اور اس کے فرمبردار بن جاتے ہیں نعمتوں کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے رب نے ارشاد فرمایا کہ ان نعمتوں سے اس اس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے یعنی اگر دیکھنے کی نعمت ملی ہے تو دیکھنے کی نعمت سے وہ فائدہ اٹھائیں گے کہ وہ چیزیں دیکھیں گے کہ اس سے اللہ بھی راضی ہو اور ان کا بھی کام چلتا رہے سننے کی نعمت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے وہ باتیں سنیں گے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور بندے کا بھی کام چلتا رہے بولنے کی نعمت مالی کے تریم میں عطا فرمائی ہے تو یہ وہ بولیں گے کہ ان کے بولنے سے اللہ راضی ہو ان کا بھی کام چلتا رہے ضرورتاً بندہ اپنے کام بھی لے رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کا بولنا یہ بہت کمال کا بولنا ہے اللہ کو راضی کرنے والا سننا یہ بہت کمال کا سننا ہے یعنی ان باتوں کا سننا جو اللہ کریم کو راضی کرنے والی ہیں اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے یہ آزا تو وہ ہیں یہ بسمانی نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ کریم نے ہمیں دیئے ہیں ہمارے ہاتھ ہمارے ذہن کے مطابق جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں حرکت کرتے ہیں ہماری گردن گھوم رہی ہے ہل رہی ہے جیسا چاہ رہے ہیں جس طرف موگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ موگ ہو رہی ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے جو اپنی گردن ہلانے میں بھی محتاج ہے کہ جو لکمہ لینا چاہیں اور اسے نگل کر پیٹ میں اتارنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے دنیا میں دیکھا جائے تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ افراد وہ ہوں جنہیں یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں یا کسی کے پاس ایک آدھ کوئی چیز نہ بھی ہو تو وہ شکر گزار تو رہے کہ جو رب نے عطا فرمایا ہے وہ تو میرے پاس موجود ہے اور شکر گزاری اور زندگی یوں گزارے کہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتا رہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو مضمون بیان کیا گیا وہاں بتایا گیا کہ سلمان علیہ السلام کیونکہ یہ بیٹے ہیں حضرت دعود علیہ السلام کے ان سے ارشاد فرمایا گیا اے اولاد دعود اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اس کا احسان مانو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں دیکھئے ذرا اللہ تعالیٰ نے جب سلمان علیہ السلام کے تابع فرمان جنات کر دیئے یعنی جنات جب حضرت سلمان علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں تو پھر یہ ایک احزاز ہے کہ ان کے ماں تحت لوگ موجود ہیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کرو فر تمہیں عطا فرمایا ہے کہ لوگ تمہارے لئے کام کر رہے ہیں تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی رب العالمین کے شکر گزار بنو لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ کچھ نعمت ملتی ہے تو اسے اپنے زورے بازو کے کمال سنو وہ کہتے ہیں جی یہ جو مجھے ملا ہے نا کیونکہ میرے پاس فلا فلا ڈگری ہے فلا فلا علم ہے مجھے بولنا آتا ہے میرے پاس ہونہ رہے ہیں میرے پاس کمال ہیں میرے پاس طاقت بہت زیادہ ہے میرے بازو کی قوت بہت زیادہ ہے جو کام میں کر سکتا ہوں اور کون کر سکتا ہے میرے سامنے پھر کون سکتا ہے لوگوں کی زبانوں پر ایسے بہت سارے جملے آتے ہیں اور وہ یہ جملے لاتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ان سے بہت اچھا بولنے والے بہت اچھا دیکھنے والے بہت اچھا کرنے والے اپنی قبروں میں پڑھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں اور صلاحیتوں پر اترانے والے دنیا میں ایسے بھی گزرے اور موجود بھی ہیں جنہوں نے ان ساری نعمتوں کو صرف اپنا کمال سمجھا اور بعد میں ان نعمتوں سے انہیں محروم ہونا پڑا پھر ترستے ہوئے ترپتے ہوئے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری مجھنے سامنے کے ناظرین بات سوچنے کی ہے بات سمجھنے کی ہے ہمارے رب نے ہم پر کرم فرمایا ہے ہمیں انعام عطا فرمایا ہمیں سالم العذا بنایا ہمارے جسم کے عذا درست ہیں کام کر رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے تو پھر ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بننا چاہیے نہ فرمانی کی طرف نہ جائے ایسے نہ ہوں کہ جو ہمارے بس میں آئے گا جو دل کرے گا وہ کر لیں گے نہیں نہیں یہ درست نہیں درست عمل یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں عرب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو ان کا حکم مانو حالانکہ تم سن رہے ہو جب تمہیں اللہ تعالی کی احکامات پتا چل رہے ہیں تو پھر تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم سننے کے باوجود ان پر عمل نہ کرنے والے ہو اللہ کریم یہ توفیق عطا فرما رہا ہے سننے کی تو پھر بندے کو اپنے دیگر آگاہ کو اللہ تعالی کی فرما برداری ملانا چاہیے رب العالمین نے شکر کرنے کا ہمیں قرآن مجید میں کئی مقامات پر حکم لیا ابتداء میں جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی حضرت سلمان علیہ السلام کو اے عملو آل داوود شکرہ رب العالمین نے ارشاد فرما کر کہ اے داوود کی اولاد شکر ادا کرو اللہ کا اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اس آیت سے جو معلومات حاصل ہو اس میں علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ شکر اتنی عظیم عبادت ہے اتنی اچھی عبادت ہے کہ یہ گزشتہ امتوں میں بھی رہی ہے جی جی شکر کرنا اللہ کی عبادت کرنا ہے لوگ شاید اس کو جانتے ہی نہیں ہیں اس کو عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں اللہ کرے کہ ہم اللہ کی شکر گزار بندے بن جائیں آپ کو پتا ہے ہمارے رب نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کتنی نعمتیں عطا فرمایا فرمایا اللہ کریم نے اپنی ذات کی پہچان کروا اور پہچان کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے یعنی رب کی پہچان بیان فرمایی جا رہی ہے کہ رب کون ہے فرمایا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ اور اس نے تمہیں سماعت عطا فرمائی یعنی سننے کی قوت وَالْأَبْصَارَ وَرْبَصِّرَتْ عطا فرمائی آنکھیں عطا فرمائی دیکھنے کی قوت عطا فرمائی وَالْأَفْئِدَةِ اور تمہیں دل دیا اللہ کریم نے تمہیں دل عطا فرمایا ہے جو تمہارے سینے میں دھڑکتا ہے تمہاری خون کی گردش کا سبب بنتا ہے پھر ارشاد فرمایا رب تو وہ ہے جس نے اتنے سارے نامات تم پر فرمائے لیکن ان ساری نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں شکر ادا کرنا اتنی اچھی عبادت ہے کہ اللہ کریم جلد وعالہ اسے پسند فرماتا ہے شکر کرنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے علماء نے ارشاد فرمایا کہ جیسے شکر گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں کے لئے بھی اس کو بطور عبادت رکھا گیا ایسے ہی ارشاد فرمایا شکر کرنے والے اگرچہ تھوڑے ہوں اور ان کے مقابلے میں جو فاسقین ہیں ناشکری کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہوں تو وہ زیادہ اللہ کو محبوب نہیں بلکہ یہ تھوڑے ہی اللہ کو محبوب ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں ہمیں لوگوں کی ڈگر پر نہیں چلنا چاہیے کہ لوگ ہی ایسے کر رہے ہیں لوگ یوں کرتے ہیں تو ہم بھی یوں کریں گے زیادہ تر لوگ نہیں کر رہے شکر تو ہمیں بھی کیا پڑی کے شکر کرنے والے ہوں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرنا واللہ تعالی ودھول کریم کی ایک روایت سنیے اور سمجھئے کہ شکر کتنی عظیمش ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے گرد تواف کر رہے ہیں اور تواف کرتے کرتے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے مالک اے میرے فروردگار اے میرے مولا مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرماؤں مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرماؤں تو اب لوگ پوچھنے لگے کہ آپ یہ کیسے دعا کرتے ہیں ہم اللہ کے بندوں میں ہی تو ہیں تو تھوڑے بندوں میں شامل ہونے کی دعا کیوں کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑتے دیکھو اللہ تعریم نے ارشاد فرمایا ہے وَقَلِينُمْ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ اور میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں فرمایا گیا کہ تھوڑے تو ہیں لیکن ہیں کون شکر ادا کرنے والے ہیں اور شکر ادا کرنے والے ہیں تو اللہ کریم شکر گزار بندوں کی نسبت بھی اپنی طرح فرما رہا ہے کہ تھوڑے ہیں مگر میرے ہیں تو جو بندہ اللہ کا ہو جائے اللہ کا پسندیدہ ہو جائے جیسے اللہ خود ارشاد فرمائے کہ یہ میرا ہے اس کی شان و عظمت کتنی زیادہ ہوگی اور شکر گزار بننا کتنا ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم المرتبت اس امت کا عالی فرد بھی دعا کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں کہ اے رب مجھے اپنے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما جو تیرا شکر ادا کرنے والے ہیں ہم بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو بھی اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق اطا فرمائے مدلس چینل کے ناظرین اللہ کریم نے جو ہمیں نعمتیں اطا فرمائی ہیں وہ کئی طرح کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں رشتے اطا فرمائے ہمیں مال و ذر دیا ہمیں ہمارا جسم دیا اس میں طاقت قوت ہماری صلاحیتیں اطا فرمائیں بلکل یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں لیکن ایک نعمت اللہ کریم نے ہمیں یہ بھی اطا فرمائی ہے کہ ہمیں اچھا ماحول اطا فرمایا الحمدللہ آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں یہ مدنی چینل ایک اچھے ماحول کا زبردست نتیجہ ہے دعوت اسلامی الحمدللہ ایک ایسی عظیم تحریک ہے جو اچھا ماحول بنانے کے لئے یہ کوششیں کر رہی ہے جو اچھی صحبت کو بڑھانے کی کوششیں کر رہی ہے اس ماحول کے قریب آنے والے افراد اچھی صحبت والے ہو جاتے ہیں اچھی صحبتیں اختیار کرنے والے ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم ان پر کرم فرماتا ہے تو وہ خود اچھے ہو جاتے ہیں تو ان کی صحبت اچھی بڑھ جاتی ہے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر اچھائیاں سیکھتے ہیں بھلایاں سیکھتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل جس وقت یہ ترانسویشن آپ مدین شنل پر ملاحظہ کر رہے ہیں تو ستمبر ہے یوم دعوت اسلامی ہے اللہ کریم نے اس دن ہمیں دعوت اسلامی عطا فرمائی آج شکر عدا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم تحریک عطا فرمائی ہے جو ہمارے لئے ہماری آل اولاد کے لئے ہمارے بچوں کے لئے وہ ماحول دے رہی ہے جو گناہوں سے بچانے والا ہے جو اچھی صحبت پر مشتمل ہے جو ہمارے بچوں کو نیکی کرنے پر مددگار ہے جو ہمارے بچوں کو نیک بنانے پر مددگار ہے اور الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی جس طرح عام افراد میں دینی کام کر رہی ہے اور انہیں نیکی کی دعوت دے کر قرآن و سنت کا پابند بنا رہی ہے ایسے ہی خصوصی اسلامی بھائی جو بول نہیں سکتے جو دیکھ نہیں سکتے یا جو سن نہیں سکتے کہ کسی بھی جسمانی معذوری کا شکار ہے دعوت اسلامی ان کے لئے بھی کام کر رہی ہے اور مدنی مقصد میں کیونکہ یہ بات شامل ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلح کی کوشش کر رہی ہے تو الحمدللہ عز و جل دنیا میں اس طرح کے افراد بھی موجود ہیں اور دعوت اسلامی بقائدہ اس طرح کے افراد کے لئے بھی کوششیں کر رہی ہے کہ ان کے لئے بھی اچھا ماحول پروائیڈ کیا جائے یہ بھی نیک بنے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ سلسلہ بھی ہے یہ پروگرام بھی ہے جو اس وقت آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں میں بول رہا ہوں اور میرے ساتھ مبلنی کے دعوت اسلامی فیدان افتاری موجود ہیں یہ اشاری کر کر سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اور اسی بیان کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ افراد جو سن نہیں سکتے وہ دیکھ کر اس پیغام کو محسوس کریں اور وہ دیکھ کر اس پیغام کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا کتنا ضروری ہے میں اس حوالے سے مزید چند باتیں آپ کے سامنے ارز کرتا چلوں دعوت اسلامی میں اسپیشل پرسنز کے لیے بقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہے جس کا نام ہی سپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ الحمدللہ عزوجل اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں مشہور ہے وہ افراد جو دیکھنے کی قوت سے محروم ہیں الحمدللہ پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں ان کے لیے مدرسط المدینہ موجود ہے جہاں وہ حفظ قرآن کی صادق حاصل کر رہے ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ بہت سارے لوگ تو اس لیے دور سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ جناب ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس یہ یہ صلاحیت موجود نہیں ہے لیکن دعوت اسلامی جب ذہن بنا رہی ہے مبلغین جا جا کر ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ بھی تو پرانے مجید ہی افراد کر سکتے ہیں تو نابینا اسلامی بھائیوں ہی یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہاں جی جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہمیں کوشش کیوں نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو دیکھنے پوت سے تو محروم ہیں لیکن رب العالمین نے انہیں اپنے کلام کو یاد کرنے کی صادق عطا فرمائے الحمدللہ نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے جو مدارس المدینہ ہیں ان میں پڑھ کر کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں ایسے عامیات المدینہ خصوص اسلامی بھائیوں کے موجود ہیں جہاں اسپیشل پرسنز کو بھی عالم دین بنانے کی کوششی کی جا رہی ہے کہ یہ دین کے حکامات کو سیکھیں اسے سمجھیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں مختلف کورسز الحمدللہ دعوت اسلامی اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو کرواتی ہے جن سے وہ دین کے حکامات کو سیکھ سکیں بلکہ صرف وہی اسلامی بھائی کہلاتے ہیں بلکہ جو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں بول سکتے ہیں وہ بھی اس طرح کے کوٹسز کرتے ہیں سائن لگمیٹس کوٹس کرتے ہیں تاکہ وہ سائن لگمیٹس سیکھنے کے بعد ان لوگوں میں جائیں جو بول نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے اور اشاروں کے زبان میں انہیں نیکی کی دعوت دیں انہیں اللہ تبارک پتہ اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور نیک بننے کے اس سفر میں اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے اس سفر میں اپنا بھی حصہ ملائیں آپ کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے اس کاروان سے جڑ جائیے الحمدللہ یہ کاروان نیکی کی دعوت دیتا ہے یہ کاروان ہمیں اچھا ماحول عطا کرتا ہے یہ کاروان یہ دعوت اسلامی ہماری اصلاح کرتی ہے اگر ہم جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ میں پروگرام کو اختتان کی طرف لاتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسلامی بھائیوں سے کچھ سنیں کچھ سمجھیں اور یہ کیا پیان کر رہے ہیں یہ جانے کہ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کس طرح سے آئے اور دعوت اسلامی کا دامن انہیں کیسے ملا آئیے ہمارے پاس پہلے امیر بھائی موجود ہیں امیر اتاری یہ دعوت اسلامی میں کس طرح سے آئے کچھ مقتصر باتیں ان سے جانتے ہیں اور آج دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کیا مصروفیات ہیں یہ بھی کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت امیر الاسمت کا شکریہ دعوت اسلامی کا شکریہ اور آج یوم دعوت اسلامی ہے بہت بہت مبارک دعوت اسلامی کو 43 مکمل ہوئے بہت بہت خوشی کا دین ہے الحمدللہ میرا جو دعوت اسلامی میں آنے کا سبب بڑھا رب العالم شریف کا مہینہ تھا اور میں ایک خارہ در اپنے چچا کے ساتھ اجیت امہ میں پہلے وہاں ہوتا تھا تو وہاں گیا تھا تو میں نے امیر الاسمت کو رب العالم کے مہینے میں جھومتا ہوا دیکھا اور اس محفل میں شرکت کری تو اس کے بعد یہاں فیضان مدینہ میں ہفتہ بار طریبیتی نشست ہوتی تھی جہاں پہ خصوصی اسلام بھائیوں کو جو ہمارے ڈیف اسلام بھائی ہیں ان کو علم دین سکھایا جاتا تھا وضو کا طریقہ نماز کا طریقہ تو میں نے اور دیگر خصوصی ڈیف کو یہاں دیکھا تو بہت خوشی ہوئی اچھا لگا مجھے کہ میرے جیسے بھی یہاں پہ لوگ ہیں اور علم دین سکھ رہے ہیں نماز سکھ رہے ہیں تو میں نے بھی یہاں پہ آنا شروع کر دیا اور الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ مشکل تھی میرے لئے کہ میں سیکھوں لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہمارے مبلک تھے انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے بھی الحمدللہ پھر دعوت اسلامی کے دینی محول میں ہمیشہ کے لئے وابستہ ہو گیا الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے دینی محول سے وابستہ ہوں اور دینی کاموں میں میری مصرفیات رہتی مدللللہ کے ناظرین الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے اجتماعات میں شرکت کرنا نیکی کے قریب آنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے دعوت اسلامی کے دینی محول کے قریب جب آتے ہیں تو یقینا نیکی کی طرف آتے ہیں نیک بننے کی طرف آتے ہیں تو کہیں آپ سے بھی میں ارز کرتا چلو کہ دعوت اسلامی کے مختلف اجتماعات جو ہوتے ہیں مساجد میں درس کا سلسلہ رہتا ہے آپ بالکل اس میں شرکت کیجئے اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ ہم مزید نیکی کرنے والے بنیں گے جو نیکیاں کرتے ہیں انشاءاللہ ان پر استقامت بھی ملتی رہے گی آئیے اب احمد رضا بھائی سے بھی جانتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے دینی محول میں دفعہ آیا اور میں نے ہفتہ اور رشتہوں میں خصوصی کا حلقہ جہاں لگتا ہے وہاں شرکت کری تو مجھے بہت اچھا لگا وہاں پہ آکے اور پھر میں نے آہستہ عزتہ والی صاحب نے مجھ پر کوشش کری کہ آپ ہفتہ اور رشتہوں میں شرکت کریں پھر اس کے بعد آہستہ عزتہ میں نے ہفتہ اور مدنی مزاکرے پھر مدنی کافلے میں شرکت کر کے پھر میں نے یہ مدنی حلیہ اپنا لیا تو یہ میرے والی صاحب کے الحمدلہ کوشش ہے ماشاءاللہ تو دعوت اسلام کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے آپ کے والد گرامی جنہوں نے یہ کوشش کی اللہ کریم انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور پھر ایک بار ہم اس طرف بھی آتے ہیں کہ امیر علیہ السلام شکریہ آدھا کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ بنا بنایا پیارا ستھرہ ماحول ملا اور الحمدللہ ہمارے لئے نیکیاں کرنا آسان ہوا شکریہ محلی سنت شکریہ دعوت اسلامی مدنی شہنل کے ناظرین سلسلے کو پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ان لوگوں کا شکریہ آدھا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں نعمتیں یقین اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ بے شمار انعامات فرماتا ہے لیکن ہم زندگی میں دیکھئے کہ لوگوں کے ساتھ رہ کر ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں مختلف مواقع پر انسان کو کسی نہ کسی کی ضرورت پڑھ رہی ہوتی ہے اگر وہ پڑھتا ہے تو اسے ٹیچر کی ضرورت ہے اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس کو دین سیکھنا ہے تو اسے دینی افراد کی ضرورت ہے جو دین جاننے والے ہوں جو عالم دین ہوں کاری قرآن ہوں یعنی قرآن پڑھے گا تو اسے کاری صاحب کی ضرورت ہوگی دین کے مسائل جاننا چاہے گا تو اسے عالم دین کی ضرورت ہوگی تو یہ وہ افراد ہیں جو کسی نہ کسی فورم پر کسی نہ کسی طریقے کار سے ہمارے محسن بن رہے ہوتے ہیں ہم پر احسان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا اپنا وقت ہمیں دیا اپنا علم ہمیں دیا اپنے تجربے سے ہمارے جسم کا علاج کیا تو ہم ان کے شکر گزار بنتے ہیں ڈاکٹر کو جب مریض اچھا ہوتا ہے تو شکریہ کہتا ہے دعا کرتا ہے اس کے لئے ایسے ہی جب امیر اللہ سنت دام البرکاتہ ملالیہ نے یہ دینی ماحول ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں امیر اللہ سنت کا اللہ تعبارک و تعالی نے جب ہمیں یہ دینی ماحول عطا فرمایا ہے ہم اللہ تعبارک و تعالی کا شکر عطا کرتے ہیں تو اس نے ہمیں حقیقتا نیکی کی توفیق عطا فرمایا لیکن یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارا معاون بنا مددگار بنا تو ہم دعوت اسلامی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں بانی اداوت اسلامی شیخ حریقت امیر اہل سنت شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے یہ عظیم مدنی تحریک عظیم دینی تحریک ہمیں عطا فرمائی شکریہ امیر اہل سنت شکریہ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیے بہت سارے سلسلے مزید آپ کے لیے ہیں اللہ نے چاہا تو ہمارا نیک بننے کا جذبہ بڑھتا رہے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے سیکھیں سبق سیکھاؤ حقابری کی حیات سے